آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کوفتہ سالن کی ریسیپی جو اتنی زبردست ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ بہت زیادہ مزیدار بنی ہے اگر آپ کی کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کے جو سالن کی گریوی ہے وہ اچھی ذائقہ دان نہیں بنتی ہے تو یہ ریسیپی آپ کے لئے بیسٹ ہے تو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم گرسکے اوپر ایک کڑھیں گے اس میں ڈالیں گے آدھر کپ اویل اویل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں تو تیل کو غرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم پیاس یہاں پر ہم نے دو میڈیوم سائز کی پیاس لیا ہے جس کو سلائس کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر گولڈم کی رسکی ہو جانتا ہم فرائے کر لیں گے اب یہاں پر لیا ہے ہم نے پانسو میرام کیمہ جو کہ ہم نے باریک کوفتوں کا کیمہ لیا ہے اور یہاں پر جو کیمہ ہم نے لیا ہے تو وہ ہے مفیلوں کا کیمہ یعنی کیا بڑے کیمہ اس کو ہم نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کا جو واش کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو ہماری چینل پر مل جائے گا آپ ہی زیدی دے سکتے ہیں لنک ہم آپ کو ڈسکریپشن نوکس میں دے دیں گے اب یہاں پر لیا ہے ہم نے چنے جو کہ ہم نے آدھا کپ چنے لیا ہے ہم بھونے ہوئے اور یہاں پر ہم نے ایک ٹیبل سپون خشکش لیا ہے آدھا ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور دس کاجو لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم گرائنڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس خشکش نہیں ہے تو آپ یہاں پر اسکرپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ پر جو ہے لوگوں کو ملنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ یہاں پر خشکس کو اسکرپ کر دیں اگر کاجو ہے یا پھر بادام ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بالک پاورڈر بن چکا ہے اب یہاں پر لیا ہے ہم نے چوپر اس طریقے کا آپ چاہرے تو مکسی کا جار بھی لے سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے ہم ایک موٹھی پودینہ دو سے تیر موٹھی ڈالیں گے یہاں پر ہم ہرا دھنیا پانس سے چھری ہے ہری مرچے اور یہ بڑا پیاج اس طریقے سے سلائز کے لیے ہمیں ڈال دیں گے اور یہاں پر پیر اس کو ہم چوپ کر لیں گے دیکھیں ہاں پر مسالہ چھوپ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم کیمہ اور ڈال دیں گے چنے خشکش جو ہم نے پیسکا رکھے تھے ایک ٹیبل سپون سادھ رکھا پیسٹ ون ٹیسپون لال میچ پاورڈر ون ٹیسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیسپون نمک اور تھوڑی سی حلدی اب جو یہاں پر ہم نے براؤن پیاس کیا تھا جس کے ہم نے یہاں پر تین حصے چھوڑ دی ہیں ایک حصے یہاں پر کوفتوں میں ڈال دیں گے اور باقی کی گریوی برانی کے لیے رکھ لیں گے اور یہاں پر ایک چیز اور ڈالیں گے جس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا آپ اس میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون دیسی کھی اس سے کوفتیں بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ذائق دار بنتے ہیں تو اب انہیں یہاں پر سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اس طریقے سے کیمک کے ساتھ سبھی مسالوں کو مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے بائنڈنگ بہت زبردست ہوتی ہے اور یہاں پر کوفتیں پھر ٹوٹ کے نہیں ہیں کیمک کو نکالنے کے بعد ہاتھ سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر کوفتیں بنانا شروع کر دیں گے تو یہاں پر جتنا بڑا پورشن آپ کو لینا ہے اتنا لے لیں اور ہاتھوں کو آپ پانی یا پھر اویل سے گریز کر لیں اس طریقے سے ہاتھ سے دبائیں جب یہ چکنا سا ہو جائے یعنی کہ آپ کو لگے کہ یہ بھی کول اکتم صحیح ہو گیا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر کوفتہ بن کر ریڈی ہے اگر آپ کوفتہ سٹور کرنا چاہتے ہو چاہتے ہیں کہ آپ کو کام آسان ہو جائے تو آپ اس کے لئے کوفتہ کو بنا کر رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تو اس کا ویڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے جس کا لنگ آپ کو ڈسکرشن موکس میں مل جائے گا بس آپ کو گریوی تیار کرنی ہے اور کوفتہ اس میں ڈالنے ہیں اب اسے ایک ایک کر کے ٹریمہ رکھتے جائیں گے سب ہی کوفتہ بنا کر ریڈی کر لئے ہیں اب یہاں پر ایک مکسی کا جار لیں گے اس میں ڈال لیں گے پیاس فیرائی کیا ہوا اب یہاں پر ڈال لیں گے ہم آدھا قبض دہی اور یہاں پر انہیں کچھ سیکنڈ کے لئے ہم چڑھا لیں گے تو دیکھیں ہمارا پیسٹ بن کر تیار ہے اب تیل یہاں پر ہم نے گرم کر لیا ہے یہ وہی تیل ہے جس میں ہم نے پیاس فیرائی کیا تھا اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہاں پر ہم دو تیز فات کے پتے ڈالیں گے ایک موٹی الائچی آٹھ سے دس ہم نے کاری میش کے دانیں لیا ہے تین ہری الائچی تین سے چار لوگ اور دو سریمانشٹی کے ٹکڑے کوئی بھی گرم مسارہ اس میں سے نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں گے اس میں ہم لسنہ درک کا پیسٹ لسنہ درک کا کچھپن نکل جائیں تک ہم اسے بھول لیں گے لسنہ درک یہاں پر بھول چکا ہے دیکھیں ساتھ ارل چینج ہونے لگا ہے تو آزا ڈال دیں گے اس میں پانی دو ٹیبل سپون کے قریب جس میں ڈالتے ہیں کچھ مسالے تو جس میں ڈالیں گے ہم ڈی ٹیبل سپون دھنیا پاورڈ 1 ٹیسپون لال میچ پاورڈ 1 ٹیسپون لال میچ پاورڈ 1 ٹیسپون خلدی 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیسپون کشمیری لال میچ 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون لال میچ سکتے ہیں تب بھی آپ یہاں پر ان کو اس کیپ کرسکتے ہیں اور یہاں پر آپ لال میچیں بڑھا سکتے ہیں جس کی آپ تیہ خواہے زیادہ ازاری اپنی نمچ پاورڈ پانی ڈالتے ہیں لیکن مسالے پاورڈ مصاو کو تیل چھوڑ دیں اچھی طرح سے بھولیں پانی والی لگا ٹھوہو سپانی پاورڈ 5 ٹیسپون مسالہ جو بہت ہی اچھا مونتا ہے تو جو کوفتوں کی گریگی کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھتا ہے مسالے نے اویل چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں کافی دیر تک مسالے کو اچھا بھونیا ہے آپ دیکھیں گے اس طریقے سے کہ یہ نیچے اس طریقے سے جب چپگنے لگتا ہے مسالہ بہت ہی اچھا بھون چکا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے ہم کوفتوں کو اکرکیسا بھی کوفتوں کو اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں تو بلکل ابھی نہیں ٹوٹیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بھی بنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ اچھے بھی بنیں گے کوفتے لانے کے بعد گیس کا فلم میڈیم کر دیں اور میڈیم فلم پر اس کو کور کر دیں یہاں پر اس وقت پر اسے بلکل بھی نچھے ہیں اور قریب تین سے چار منٹ اسے ایسے ہی پکنے دیں تین سے چار منٹ بعد دیکھیں اس طریقے سے یہ تھوڑے جو بھاپ ہوتی ہے اس میں تھوڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں اس میں بھی آپ اس کو اس طریقے سے ہلا سکتے ہیں پتیلی ہو یا کڑای ہو کوئی بھی ہو آپ اس کو اس طریقے سے ہلا دیں اب دیکھیں یہاں پر گیس کا فلم فل کریں گے فل فلم پر یہاں پڑا لیں گے ہم تھوڑا سا پانی قریب کورٹر کپ کے قریب تو دیکھیں دو شور سے یہ پکنے لگے ہیں یہاں پر جب اس طریقے سے ہو جائے تو یہاں پر پھر سے ہم گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلم پر پکائیں گے پھر سے چار پانچ منٹ ڈھکتا ہے پانچ منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں ہائی فلم پر پکتے ہو اب اس میں چمچہ اس طریقے سے لگا سب تھے لیکن بہت زیادہ آپ کو اس کو نہیں چلانا ہے یہی کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہلایں اب یہاں پر پیاز اور دہی کا جو مکسچر ہے وہ اس میں ڈال دیں گے یہاں پر اسے مکس کریں گے یہاں پر اچھی طرح اس دہی کو ڈال کا مکس کر دیں گے کیونکہ اب ہمارے کوفتے ٹوٹیں گے بلکل بھی کیونکہ یہ پک چکے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تھوڑے دہی کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ اسے پکنے دیں گے اسی طریقے سے دہی کے ساتھ ہم نے اسے پکنے دیا ہے یہاں پر دہی کے ساتھ پانچ منٹ ڈھکتا ہے یہاں پر اس منٹوںeleri پٹ ستم۔ یمانی musste اپی سے پہنے دیں گے ساتھ اس پر ہیں بیسلی کے ساتھ بھی کیونکہ نcken تھا کیونکہ اب اسے پاہ پانی یہ میں پہنے دیں گے پانی گے پانی پڑھ پھر ہے پکنی گے یہاں پر میٹی ہیں پانی ڈالسکتے ہیں دیں گے تعالیں گے پانچ منٹ کے بعد گیس کو بند کر دیں گے کیونکہ اس سے پھیلے یہاں پر ہم تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تاکہ اس میں فلیور آجائے اور تھوڑا سا بچائے لیں گے ہم بات کی لئے گیس کو بند کی ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہاں پر ہمارا جو کوفتوں کا سالہ ہوتا ہے کس کا دل نہیں کرے گا ان کو دیکھتے ہی کھانے کا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں اب آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں ہیں سادہ چھپادی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں لیکن ایک بار اسے بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی مزیگے بنے ہیں بہت سوفٹ بنے ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور بہت ذائقہ دار اس کے قریبی بنی ہیں ریسیپ کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے جڑے رہیں اللہ حافظ